موسیقی میں چاراتہ ہزارت یہ ہے کہ میں اس شخصیت کو آواز دوں میں اس شائرہ کو آواز دوں جس نے کئی نسلوں کی آبیاری کی ہے میں میری خواہش تھی کہ وہ محترمہ اس شائرہ کو آواز دوں جنہوں کی نسل میں بھی اپنی صلاحیت ہے نئی نسلوں کی آبیاری بھی کی ہے اچھی نسل نگار بھی ہے اچھی شائرہ بھی ہے میں ڈاکٹر سابرا خاتون صاحبہ کو آواز دینا چاہ رہا تھا کہ میں انہیں آواز دوں کم سے کم دو دو شیر تین شیر آپ سن لیں گے تو کم سے کم ان کی بھی حوصلہ آپ سائی ہوگی اور اس کے بعد ہمیں تو جو شورا ہے باہر سائے انہیں آواز دینا ہے میں اگر آپ اجازت دے تو میں اس داکٹر سابرا خاتون صاحبہ کو آواز دے رہا ہوں ان کا آپ استقبال کریں تاریوز استقبال کریں داکٹر سابرا خاتون صاحبہ آپ کی سماعت کی آواز میں انشاءاللہ تعالی سامین کا جذبات کا خیال رکھتے ہوئے بس دو شیر پڑھوں گی اور اپنی جگہ لے لوں گے اگر آپ کہیں گے تو دو شیر بھی نہیں سناوں گی چلی جاتی ہوں واہ واہ زندہ بات زندہ بات نہیں میں نے وعدہ کیا ہے دو شیر تو دو ہی شیر سناوں گی میں نے پہلے ہی کہا تھا اپنی نظامت کے دوران کے محبتوں کا شہر ہے اور اس کی شناخت بھی ہونی چاہیے تھی لیکن بہرحال ہمارے مہمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ صرف دو شیر مقامی لوگ پڑھ لے گئے لیکن باہر والے جب پڑھے تو ان کو آپ سنیے پیچھے سے جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگا میں نے اس کا اظہار کر دیا بہرحال شیر سنیے کہ غزل کا شیر ہے رومانی شیر ہے کہ کل رات کل رات اس سے خواب میں یوں سامنا ہوا کل رات اس سے خواب میں یوں سامنا ہوا نظریں ملی تو مجھ سے میرا دل جدا ہوا یہ غزل کا شیر ہے آگے سنیے ایک شیر اور ہے کہ ایک پل بھی تیری یاد سے غافل نہیں تھے ہم ایک پل بھی تیری یاد سے غافل نہیں تھے ہم کہنے کو دل تو با رہا تجھ سے جدا ہوا کہنے کو دل تو با رہا تجھ سے جدا ہوا پیچھے سے اجازت چاہیں گے گزل مکمل کریں شکریہ شیر دیکھیں گوھر کریں کہ پہلے تو ٹھےس لگتی نہ تھی اعتماد کو پہلے تو ٹھےس لگتی نہ تھی اعتماد کو ہر چند بار بار وہ مجھ سے خفا ہوا ہر چند بار بار وہ مجھ سے خفا ہوا اور شیر ہے کہ ہم مفلسی کے بوجھ تلے دب کے رہ گئے ہم مفلسی کے بوجھ تلے دب کے رہ گئے ارمان جو بھی دل میں تھا آخر فنا ہوا اور ایک شیر ہے کہ گوھر کریں اس پر کہ دشمن کی دشمنی تو آیاں سب پہ تھی مگر دشمن کی دشمنی تو آیاں سب پہ تھی مگر ایک تیر دوستی کا ہے دل میں لگا ہوا ایک تیر دوستی کا ہے دل میں لگا ہوا اور مقتہ ہے کہ خونہ ہنا جناب کے سر پر نہ آئے گا مقتہ حاضر کرتی ہوں دیکھیں حضور کہ خونہ ہنا جناب کے سر پر نہ آئے گا کہیے کہ ہاتھ سر برنگے ہنا ہوا کہیے کہ ہاتھ سر برنگے ہنا ہوا بہت بہت شکریہ